اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے آج کا ولوک شروع ہو چکا ہے صبح کے ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم ہے سب کو نماز کے لیے اٹھا دیا اندھیرہ گھپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیوں دکھا رہی ہوں ایسے لگ رہا ہے ہم شہر میں نہیں ہم جنگل میں رہ رہے ہیں یہاں پر نہ کوئی لائٹ ہے ازانوں کی آوازیں بہت دور دور سے آ رہی ہیں کیونکہ پورے شہر میں صبح کے ساڑھے پانچ بجے لائٹ ہی نہیں ہے تو ازانوں کی آواز کہاں سے آئے گی ہمارے گھر کے سامنے ایک مسجد ہے اس میں آپ کو تھوڑی بہت جو ایک لائٹ نظر آ رہی ہے وہ مسجد کی شاید یو پیس وغیرہ لگا ہوگا جیسے ہمارے گھر پہ لگا ہے خیر چلو میں تو چلی وضو کرنے یہاں پر میرے ہزبنٹ نے نماز پڑھ کے جا چکے ہیں جا نماز انہوں نے رکھا ہوا تھا ہمارے لئے ہم نے سب نے نماز پڑھ لیا الحمدللہ سیدھا میں پہنچ چکی ہوں کچھن میں آج میں نے کیا حرکت کی میں نے چوپر اٹھایا اس میں ہری مرش پیاز ہرا دھنیا ڈال کے اور ساری چیزوں کو چوپر سے چوپ کر دیا اس نے اتنا اچھا کام کر کے دیا ہے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں اس چوپر کی کوالٹی اتنی خاص نہیں ہے لیکن کام یہ بڑا خاص کرتا ہے فوراں دو سیکنڈ کے اندر اس نے ساری چیزیں مجھے چوپ کر کے دے دی اور میرے لئے یہ کام بڑا آسان ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ تو ویسے ہوتی نہیں ہے اب آہستہ آہستہ ہم لوگ ہاتھ والی چیزوں پہ آ رہے ہیں الیکٹرک چیزوں کو چھوڑ کے آہستہ آہستہ ہم لوگ ہاتھ والی چیزوں پہ آ رہے ہیں پتہ نہیں کچھ مہینوں میں کچھ سالوں میں مزید ہم کس چیز پہ آ جائیں گے کس طرح کچن میں جا کے کام کریں گے بہرحال یہاں پر جھٹ پٹ آمیلیٹ کا جو مکسچر تھا سارا میں نے تیار کر دیا اور تھوڑی سی لال مرچ کٹی ہوئی بھی میں نے چھڑک دی تھی سب کو ناشتہ کرا کے میں نے روانہ کر دیا اور یہ ہے میرا انڈا یہ ناشتہ تو جناب یہ ہمارے گھر کی حالت آج میس گڑیا نے چھٹی مار لی ہے کچن بھی مجھے دیکھنا ہے گھر بھی مجھے دیکھنا ہے میں نے کیا کرنا ہے جھاڑو پوچھا تو میں نے لگانا نہیں ہے یہ اوپر والی ساری چیزیں اٹھا لوں گی کیونکہ آج میں سوچ رہی تھی لنچ میں کڑی بناوں اور کھیر پوری کیا بولتے ہیں اس کو اتری ذہنی چونکل گئی ہے کھیر پوری بناوں تو اس پہ بھی ٹائم لگے گا یہ سارے بیک پڑے میں بچوں نے اپنے کپڑے رکھ دیئے تھے میرے بیک انہوں نے بچا دیئے تھے سوچ رہی تھی آج علماری سیٹ کروں گی تو آج سارے پلان جو ہے نا فیل ہو گئے کپڑے بھی رہ گئے پہلے میں کچن کو دیکھ لوں بات کے کم بعد میں کروں گی اوہ میلی پالی پالی بلیاں میلی پالی پالی بچے میگو یہ تو دونوں سوئے ہوئے تھے اٹھ کیوں گئے میگی اوہ میرو بچہ اس کو نظارے کرنے باہر سے میگی چونیا چونیا بی بی کیا دیکھ رہا ہے نیچے مرگ یہ گھوم رہی ہے نا شاہد یہ ان کو دیکھ رہا ہے گوڑیاں تا میں کوئی نکتے لڑ گئی ہے اچھا جی یہ جو ہے نا میں نے بلیوں کے لئے پراتھا بنایا نوابزادی بلیاں جو ہے نا سادھا روٹی نکھا سکتی وہ چھوڑ دیتی ہیں پراتھا ڈالوں تو وہ کھا لیتی ہے ہائی اللہ میرا حسر دا کھڑا ہے تو بہت تو بھائے بڑھ گئے اچھا ہی تا بڑھ گئے ادھر میں بنا رہی ہوں کڑی اس کے بعد کھیر بناوں گی سوری کڑی بناوں گی پوری بھی تو بنے گی روٹی بھی بنے گی ٹھک ٹاک مجھے ٹائم لگے گا آج تو میں صرف اور صرف کچن کوئی مو دے سکتی ہوں باقی گھر کا اللہ حافظ ہے گوڑیاں آئے گی تو خود ہی دیکھے گی ان چیزوں کو کڑی بھی یہاں پر بن چکی ہے ابھی میں نے بنانے پکوڑے اور تڑکہ بھی بنے گا تو بس یہ ریڈی ہو جائے گی پندرہ بیس منٹ کے اندر یہ لیں جی ہمارے چاول گل چکے میں نے ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈال کے اُبال لیا تھا چاولوں کو تھوڑا سا پیس کے موٹا موٹا اور ہمیں دودھ ڈال دیتی ہوں الائچی ڈال دوں گی چینی ڈال دوں گی سارا کام ایک ساتھ ختم کروں گی اللہ اللہ خیر سالہ جان چکی پھر ہماری بن گئی چینی بھی ڈال دوں گی اچھا اس کو تو میں ابھی چیک کرتی ہوں یہ ہے جی کڑی یہ بھی تقریباً بن چکی ہے ایلو جی پرین نے کہا پہلے مجھے بات کرنے تو آپ نہیں کرو اچھا تم کرلو ہماری خیرے اچھا دی یہاں پر کڑی بھی تقریباً بن چکی ہے پکوڑے بنانے اور تڑکہ لگانا ہے اس میڈم کو بولنے تو میری خیرے میں جاری ہوں مزیدار سی کھیر ہو گئی ہے تیار میری نیت خراب ہو چکی ہے میں جو ہونا پریہ نہیں بنا رہی میرے پاس تائم نہیں ہے بس جو بن گیاں خیر خالی کھا لیں گے خیرے اگلی دفعہ پوریاں بنا لوں گی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شکر الحمدلہ پکوڑے ہو چکے ہیں تیار اب پاریے مزیدار سے تڑکے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ 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 ساتھ ساتھ روٹی بھی میں نے پکانا شروع کر دی کڑی تو پہلے ہی بن چکی تھی تو میں لنچ تیار کر کے دیکھے آتی ہوں اپنے ہزبن کو آج ہم نے بنائی مزیدار سی کھیر اور اس کے ساتھ کڑی کا سالن اچھا تو میں کہاں تھی میں نے سوچا کہ سردی آنے سے پہلے اس لون والے سوٹ کو میں پہن لوں اگر یہی سوٹ میں پنجاب میں پہنتی نا لون کا سوٹ سردیوں میں تو مجھے کہتا ہے کہ مرے کملی تھی گیا اتنی سردی دیویج جو ہے نا لون دا سوٹ پاتی وہ دیئے چھتی تھی گیا لوگ سردی کرنوں مردے پہنے اے لون دا سوٹ پا کے وہ دیئے تو اس لئے میں نے سوچا کہ سردی آنے سے پہلے اس کو میں پہن لوں تاکہ لوگ کچھ لوگ جو ہے نا دیکھ کے کوئی بات نہ کریں چلو چلتے ہیں فریش ہوتے ہیں ازانے بھی آرہی ہیں زہر کی میں آ چکی ہوں کچن میں بنا رہی ہوں سونف والی چائے ونٹی سپون میں نے اس کی اندر سونف ڈال دیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سونف کتنے زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور کتنے اس کے فائدے ہوتے ہیں بہرحال آج ہمارے پاپے بھی ختم ہو چکے ہیں تین عدد پاپے پڑے میں دو بندے ہیں دیکھتے ہیں دو کس کے ہاتھ میں آتے ہیں اور ایک پاپا کس کو ملتا ہے یہاں پر ہم روانہ ہو چکے ہیں باہر اس لئے میں چائے پی کے گئی تھی کہ ہم لوگ جا رہے تھے مال میں اگر مال میں ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ تھا کہ دو سے تین گھنٹے تو ہمارے کہیں بھی نہیں گئے تو سر تھوڑا بھاری ہونے لگتا ہے بس اس لئے میں نے سوچا کہ چائے بنا کے پی کے جاتے ہیں تو میں میرے ہزبن اور ہمارے بچے ہم لوگ جا رہے ہیں مال آج ہمارا ارادہ ہے شاپنگ کا اور تھوڑی بہت جو ہے نہ کھانے پینے کا دیکھتے ہیں بچے کیا وہاں پر کھانا پسند کرتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ تو بچوں کو لے کے جانا چاہیے کہ پورا ویک وہ لوگ کام کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو ایک دن تو بچوں کے لئے ضرور نکالنا چاہیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کہ اگر ہم نے جوتے لینے کپڑے لینے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سارے ایک ساتھ جائیں اور بہت اچھا ٹائم گزار کے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مال کے باہر یہ ہے جی دن کا نظارہ ہم لوگ جب واپس آئیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اندھیرہ ہو چکا ہوگا کیونکہ مال کے اندر بند آج جائے ایک تو مال کافی بڑا ہے اور اس کے الگ الگ فلور بنے ہوئے اس کے بعد کھانا پینہ بھی ہوتا ہے تو ڈھائی سے تین گھنٹے تو مست ہوتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا لگا کے ہیں بس ہم ڈھونڈ رہے ہیں پارکنگ انڈر گراؤنڈ ہم لوگ جا رہے ہیں گاڑی کو پارک کرنے کے لیے گاڑی کو پارک کرتے اس کے بعد چلتے ہیں اوپر مال دیکھتے ہیں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں یہاں پر بے شمار گاڑییں پہلے سے پارک ہو چکی ہیں بس ہم لوگ اترتے اور ابھی چڑھتے ہیں اوپر کی طرف یہ ہے جی انڈر گراؤنڈ پارکنگ سارے برینڈ کے ادھر نام وغیرہ لکھے میں ہم لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں آچھا جی بس ابھی شاپنگ شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کیا لیتے ہیں آج کیا کیا ہے ہمارے نصیب میں الکرم پہ جانا تھا ادھر جو ہے نا کرتیاں وغیرہ دیکھنی تھی نیو سویٹرز بھی آئے ہوئے تھے اور میرے میاں جی جو ہے نا یہ گھوم پھر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہ آگیا میرا شہزادہ بھی پہنچ چکا ہے ہم لوگ دوسرے راستے سے آئے تھے اور یہ دوسرے راستے سے آیا تھا بہرحال جی میں آپ کو سارا مول کا نظارہ دکھا رہی ہوں آپ لوگ اس کو دیکھیں اور انجوائے کریں تو یہاں پر ہم لوگ جا رہے تھے اوپر کی طرف جہاں پر آپ کو رش نظر آ رہا ہوگا میں بھی رکھی میں نے بھی دیکھا میں نے کہا اتنا زیادہ رش کیوں ہو رہا ہے تو یہ اصغر خوصو ہے ہمارا جو ہے نا کومیڈین اکثر سندھی چینلوں پہ آپ کو نظر آتے ہوں گے تو یہاں پر کوئی برینڈ کی جو ہے اوپننگ ہو رہی تھی میرے خیال میں پرفیوم وغیرہ اور کچھ کریمز وغیرہ نظر آ رہی تھی تو اس کی اوپننگ کے لیے یہ یہاں پر آئے ہوئے تھے تو فرس ٹائم میں نے اپنی لائف میں کوئی اسٹار سامنے سے دیکھا تو اس کا بھی چھوڑا سا ہم نے ویڈیو کلپ بنایا اور اس طرح ہم لوگ جو ہے نا اوپر کی طرف پہنچ چکے ہیں ان کا ویڈیو کلپ بناتے ہوئے آپ بھی ضرور دیکھئے گا ضرور انجوائے کیجئے گا اس چیز کو تو اچھا لگا ہمارے اپنے پاکستانی اسٹار کو دیکھ کے یہاں پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی مینیو دیکھنے کے لیے ہم نے کوئی ساتھ سمندر پار کر کے آئے ہوں پانی میں تیرتے ہوئے آئے ہوں کشتی میں بیٹھ کے بھی نہیں اتنا تھک جاتے مول میں چل چل کے اچھا جی یہاں پر ہم نے گول گپہ لیا وہ بہت بڑا جو گول گپہ ہوتا ہے نا جو پلیٹ میں ایک ہی ہوتا ہے پتہ نہیں اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہوا تھا یہ میری بیٹی نے لیا اور چھوٹے والے جو گول گپے میں نے لیے میری بیٹی والا تو بڑا مزے کا تھا کھٹا میٹا سا تھا بلکہ جو میرا تھا اس کی تو حالت خراب تھی مجھے ذرا بھی نہیں اچھے لگے گول گپے اس کے بعد جہاں سے میں نے لیا آج کے بعد یہاں سے کھانا بند بس جان چھوٹی پیسے فضول میں اتنی میند سے پیسے کمائے جاتے ہیں ضائع کرنے کے لیے تو نہیں کمائے جاتے تو میں نے کھا دو لیے میں نے ٹرائی کرنے کے لیے کھائے تھے میں نے کہا چلو تو ان کی بھی یہاں پر نیو شوپ اپن ہوئی ہے اس کو تھوڑا ٹرائی کر لیتے ہیں ٹرائی کیا تو دلی خراب ہو گیا بس کھائے تو صحیح ہم نے لیکن وہ مزہ نہیں آیا جو گول گپے کھانے میں آتا ہے بہرحل ہم لوگوں نے شوپنگ کر لی کھانا پینا ہو گیا ہم لوگ جا رہے ہیں کہاں ارے واقسی کے لیے گھری جائیں گے اور کہاں جائیں گے رات ہوئی چکی ہے میں ابھی بار نکلتی ہوں میں گاڑی میں بیٹھنے لگی تو یہ دیکھیں کوئی پرندہ یہاں پر کمال کر گیا اور کمال بھی کہاں کیا جہاں پر ہاتھ رکھ کے ہمیں دروازہ کھولنا ہوتا ہے بہرحل میرے میاں جی اس کو دیکھیں گے میرا کیا میں تو آرام سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور ہم لوگ پارکنگ کو کروس کرتے ہوئے جا رہے ہیں باہر کی طرف اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جو ہے باہر کی طرف اندھیرہ ہو چکا ہوگا کیونکہ مال میں اتنی ساری لائٹس ہوتی ہیں اتنا وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں اتنی رونک ہوتی ہے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا باہر سے کچھ نظر نہیں آتا اندر اتنی روشنی ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا ٹائم ہوا ہے جب باہر نکلتے پتہ چلتے ہیں یہ تو مغرب بھی ہوگئے یہ تو اندھیرہ بھی ہوگئے آج ہمارے ساتھ بھی یہی سین ہوا یہ دیکھیں جی مال کی فل لائٹیں جو آن ہو چکی ہیں اور ہمارے جو وہ تھے سندھی ٹی وی کے جو اداکار تھے جو کومیڈین تھے ازغر کھوسو اس کو بھی ہم نے لائیو آپ لوگوں سے ملوا دیا وہ بھی آئے وے تھے اس کے سٹال کی اوپننگ کے لیے اور یہ باہر کا نظارہ یہ آپ جو مال دیکھ رہے ہیں سامنے سے یہ بھی نیا بن رہا ہے بہت بڑا مال بن رہا ہے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اس کو بھی ضرور دیکھیں گے جب یہ بن جائے گا بس ہم لوگ آہستہ آہستہ روانہ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں گھر کی طرح بہت زیادہ تھک ہیں بس گھر پہنچ کے میں اپنا ولوگ بھی ختم کرلوں گی یہ ہے ہمارے شہر کے خوبصورت سے نظارے بس گھر کے ساتھ پہنچ چکے آج کا ولوگ ختم کرتی ہوں اللہ حافظ